بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سیدت و یا حسن و یا حسین یا صاحب الزمان اترکنی ولا تحلکنی یا رب العالمین مجلس اعزاء سال سواب دیے منظور و مقبول فرماؤں مرہوم و مقفور کیا نا آنے سے ملک مرید حسین جعوید صاحب دے اللہ درجات بلند فرماؤں میرا اللہ سے سارے حاجت مند ہیں سارے نیک حاجات پورے فرماؤں قابل ہدایت ہیں تو ہدایت عطا فرماؤں کوئی بیمار ہے صحت یاب فرماؤں بے اولاد ہیں نیک اولاد عطا فرماؤں پاکستان کو استحقام عطا فرماؤں ملک دشمن قوتہ کنیست و نابوت فرماؤں علی ونبلی اللہ پڑھن نالا کو آپ سے اتحاد نصیب فرماؤں امام زمانہ سرکار داہون زہور فرماؤں اللہم صلی اللہ محمد و علم کیوں بند ہو گیا پھر کیا کروں یار توارے جنریٹر بسم اللہ آوزو باللہ و امن شایتاو للعیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العلمین و اللہ اکبات للمتقین و جنت للمؤمنین والنور للکافرین والمنافقین السلام والسلام علی و رسول القریم اب القاع عوسم مخمم اللہ صلی اللہ محمد و علی محمد امام باؤد فقد قابل صبحانہ حتہ اللہ اللہ فی کتاب المجید سلام سلام اللہ سلام بسم اللہ وہر رقم اللہ رقیم کیوں بھائی نہیں چلا کیڑا یہ چلا توجہ ہے سائبان ذکر ایر بھائی کنا لوگوں کو رسول ہدایت کھڑا کریں دہا آیت اتری اتریدون انتہ دو من ازلللہ آپ انہیں ہدایت کر رہے ہیں جن پر گمراہی کا حکم میں اللہ نے لگا دیا اب تو سا انہیں کو ہدایت کھڑے کریں دے ہو جن پر گمراہی دا حکم میں اللہ لا چھوڑے پروردگار انہیں دی کیا نشانی ہے کیا علامت ہے کیا میار ہے کی میں پتہ لگ سی جو کیڑے لوگ ہیں جنہیں گمراہی دا حکم تو سانلا چھوڑے فرمایا جس پر گمراہی کا حکم اللہ لگا دے اس کے پاس سب کچھ ہوگا لیکن علی کی سبیل نہیں ہوگی نا سبیل علی کی ولایت کا نام ہے سبیل سبیل کے معاملے میں لوگ حسرت کریں گے میدان قیامت میں اتاکہ اندہ جیڑا والا نقصان تھی میں نا زیادہ زیادہ سرت حچہ رکھ دے کتنا بڑا پچھتاوہ ہوگا ان لوگوں کو جن کے لیے قرآن کہہ رہا ہے یہ ظالم اپنے دانتوں سے اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا کہے گا کاش میں نے رسول کے ساتھ سبیل کو بھی مان لیا ہو حضری حضری سبیل علی دی ولایت ہمیں کہا جاتا ہے کہ تقسیم نہ کیجئے تقسیم سو پہلے سے ہو چکی ہے جب سے آدم کے سجدے کا انکار ہوا دو گروہ تب سے بن گئے ایک انکار والا دوسرا اقرار والا ایک گروہ کو اللہ نے ہدایت کی دوسرا گروہ وہ ہے جس پر گمراہی ثابت ہو گئی انہوں متخدو شیاطین اولیاء من دون اللہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیاطین کو اپنا سر پرست بنا لیا یہ بھی گمان کرتے ہیں کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں ہن گمراہ اپنے آپ کو ہدایت یافتہ سمجھیں دو قسم کے گروہ ہو گئے ایک کو اللہ نے ہدایت کی دوسرے پر گمراہی ثابت ہو گئی انہوں نے شیاطین کو اپنا سر پرست مان لیا اللہ دین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ واللہ دین کافر یقاتلون فی سبیل تاغوت جو مومن ہیں وہ تو اللہ کی سبیل کے لیے لڑتے ہیں جو کافر ہیں وہ تو شیطان کی سبیل کے لیے لڑتے ہیں شیطان کا راستہ کیا ہے اقرار والا یا انکار والا بولو بھئی کس نے خود اعتراف جرم کیا ہے وَقَالَ الشَّيْطَانُ اللَّمَّا قُلْ يَا الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعْدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَقْلَقْتُكُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِ لِي وَمَا قَانَ لِيَا لَيْكُمْ مِنْ سُلْتَانِ إِلَّا عَنْ دَعَوْتُكُمْ فَسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِ لِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَا عَنَا بِمُسْرِخِكُمْ وَمَا عَنْتُمْ بِمُسْرِخِيَا اِنِّي كَفَرْتُو بِمَا عَشْرَقْتُمُونِ مِنْ قَبْلُو شیطان کہے گا اِنِّي كَفَرْتُو میں تو شروع سے ہی منکر تھا شیطان انکار والا ہے شیطان کا کام کیا ہے انکار کیا کراتا ہے شیطان گال سمجھان دیئے سریکی ڈیویان دیئے اردو ڈیویان دیئے شیطان کیا کریں دے انکار وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانُ نُقَيِّزْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ جو رحمان کے ذکر سے اندھا ہو جاتا ہے رحمان کا ذکر رحمان نہیں رحمان کون ہے اللہ اللہ سے دلوں کو سکون نہیں ملتا اللہ کے ذکر سے تنویر بھئی جہاں پہ سکون ہو اس عمل میں بندہ تھکتا نہیں بور نہیں ہوتا یہی تو وجہ ہے اللہ ہو کرنے والے تھک جاتے ہیں علی علی کرنے والے میں اے بیٹا اللہ کے ذکر سے سکون جب ملتا ہے اور اللہ کا ذکر کیا ہے نماز تو وہ ہے جو برئی اور بہیئی سے روکے جو اللہ کا ذکر ہے وہ نماز سے بھی اکبر ہے علی دی ویلائی تکبر ہے علی ویلی اللہ افضل ہے حواجی علی ویلی اللہ پڑھیں نہ پڑھیں نماز ضرور پڑھیں جو کام شیطان نے کیا وہ کروں جو رحمان نے کیا وہ نہ کروں ہاں ہاں زبرہ تو نہیں ایسا ہے نماز ہی پہ لعنت قرآن سے میں دکھاتا ہوں علی ویلی اللہ پڑھنے والے پر کوئی ہے تو تو دکھا وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّين چھے لاکھ سال کے نمازی کے لئے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ یوم الدین تک اس پر لعنت ہے کیوں لعنت ہے کیا کیا اس نے انکار بولو یار کیا کیا کس کا آدم کا آدم کا انکار ہی علی کا انکار ہے آدم اتنے تک لائے کہ سجدہ نہیں ہوا جب تک آدم کی صلب میں علی کی بلاعیت کا نور نہیں لیا آدم کا انکار کیا کس نے کیا آدم کا انکار اچھا شیطان اس کا نام تو کچھ اور نہیں تھا ابلیس نام ازازیل پھر ابلیس ٹھیک ہے جی تو یہ کیا بول رہے ہیں کیوں بول رہے ہو شیطان کیا کیا اس نے پہلا تو اس بات کا فیصلہ کرلو نا میرے ساتھ کیا کیا اس نے انکار کس کا آدم کا یہ بھی پتا ہے کہ کہاں کا پڑا ہوا ہے کہاں کا پڑا ہوا ہے آسمانوں کا آدم کا انکاری آسمان کا پڑا ہوا ہو تو اسے شیطان کہتے ہو علی کی ولایت کا انکاری ایران کا پڑا ہوا ہو اسے حجت علیہ السلام کہتے ہو آدم کا انکاری آسمان کا پڑا ہوا ہو تو وہ شیطان علی کا انکاری ایران کا پڑا ہوا ہو تو وہ حجت علیہ السلام کیا انصاف ہے بہترہ جہاں دی مجلس میں پڑھا تھا پہا ہوں دا عقیدہ اوہے جب آپ کھل کے مولانا نا ساتھ چھوڑے ٹھیک ہے نا کہہ رہا ہوا دا عقیدے کہ یہاں پہ وہ پڑھے ہی نہیں یعنی دوسرے لفظوں میں انہوں نے کہا کہ یہاں پہ وہ نماز نہ پڑھے جو نماز میں نماز نہ پڑھے اللہ ہر نمازی کی نماز کو بھی نماز تسلیم نہیں کرتا بے شک نہیں نہیں یہ ممبر کس کے لیے بناے مجلس کے لیے نا یہاں پہ بیٹھ کے کوئی مجلس ہی نہ پڑھے آپ اسے مانیں گے محراب کس کے لیے بنائے نماز کے لیے اور پھر نماز میں جو نماز نہ پڑھے کون ہے نماز کون ہے نماز سے سبر سے پوچھا گیا مولا یہ تو پھر نماز تو پھر بھی فروعات دین میں شامل ہے پہلے پہلے نمبر پر نماز ہے نماز قبول ہے تو باقی چیزیں قبول ہیں سبر تو نہ اصول دین میں نہ فروع دین میں تو یہ سبر کر ذکر اللہ نے پہلے کیوں کیا نماز کا بات میں کیوں کیا فرمایا سبر سے مراد مصطفیٰ ہے نماز سے مراد مرتضیٰ ہے بس بھئی ٹھیک ہے آواز رہی ہے تھوڑا سا آگے ہو کے پڑھ لیں میں ٹھیک ہی پڑھ رہا ہوں یہ پتہ ہے وہ کہہ رہے ہیں آگے ہو کے پڑھیں کیوں بھی آپ کو مسئلہ ہے آواز کم آ رہی ہے ٹھیک آ رہی ہے میں شور پاونا خطیب ہاں ہی نہیں زہدی صاحب کا ایک جملہ تھا کہ زور وہ لگائے جس کی بات میں زور نہ ہو میں نے تو صرف اپنا پیغامی پہنچانا ہوتا ہے گھبرا تو نہیں گئے ہر نمازی کی نماز کو اچھا کون ہے نماز علیہ کس کی نماز ہر کسی کی نہیں آج ہر کوئی نماز میں علی و لی اللہ پڑھتا اگر علی نے کہا ہوتا کہ آنا فرات الناس کہ میں لوگوں کی نماز ہوں علی نے کہا میں صرف مومن کی نماز ہوں کوئی مجھے کہے جی یہاں پر تو آپ آگئے وہاں پہ شبینہ ہوا وہاں نہیں آئے میں کہوں گا جی میں شبینہ والا ہوں ہی نہیں مجھے دیکھنا تھا مجھے سننا تھا تو مجلس کا رخ کرتے مدان قیامت میں بعض بندے علی سے پوچھیں گے فلان کی نماز میں تو آپ نہیں تھے فلان نے تو آپ کا نام نہیں لیا تھا علی بھی یہی جواب دیں گے جب میں نے کہہ دیا تھا میں مومن کی نماز ہوں تو منافق کی نماز میں مجھے ڈھونڈتا کیوں رہا ہر نمازی کی نماز کو بھی اللہ نماز شمار نہیں کرتا اچھا ایک وہ نماز ہے جو یہاں پڑھی جائے ایک وہ ہے جو بیت اللہ میں پڑھی جائے زیادہ فضیلت تو وہی رکھتی ہے نا جو بظاہر بیت اللہ کے قریب پڑھی جا رہی ہے وَمَا قَانَ صَلَاتُهُمْ اِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُقَاعًا وَتَصْدِيَةً فَزُوكُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ خواہ یہ کعبے کے قریب کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں ان کی نماز اللہ کے نزدیک سیٹیاں بجانے اور تالیاں پیٹنے کے برابر ہے وَمَا قَانَ صَلَاتُهُمْ اِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُقَاعًا وَتَصْدِيَةً فَزُوكُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ یہ کعبے کے قریب پڑھی ہوئی ان کی نماز اللہ کے نزدیک سیٹیاں بجانے اور تالیاں پیٹنے کے برابر ہے کیوں؟ فرمایا یہ منکر جو ہیں انہیں کہو اذا آپ کا مزا چکھو جو تم نے انکار کیا گھورا تو نہیں گئے ساہبا تو دو قسم کے گروہ ہیں ایک وہ ہے جسے اللہ نے ہدایت کی یار کیا مسئلہ یار شورپ ہو گیا ہے تو وہ بند کرو نا یار اوپر والے سپیکر کا بھی شور بند کرو یار کیا چلنے دو یار جو تو آپ انہیں ہدایت کر رہے ہیں جن پر گمراہی کا حکم اللہ نے لگا دیا اللہ نے جن پر گمراہی کا حکم لگا دیا ان کے پاس سب کچھ ہوگا لیکن علی کی ولایت علی کی ولایت ہے تو ہدایت ہے علی کی ولایت نہیں تو گمراہی ہے علی کی ولایت کے اقرار کا احسان ہے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دے یہ انکار کی ولایت کی سدا ہے کہ تمہارے نیکیوں کو بھی گناہوں سے بدل دے جن پر اللہ گمراہی کا حکم لگا دے ان کے پاس سب کچھ ہوگا لیکن علی کی ولایت ممکن ہے ملتان میں جس کا علاج نہ ہو کراچی سے ہو جائے لاہور سے ہو جائے اسلام آباد سے ہو جائے یہاں نامی ہو تو لندن سے ہو جائے جس کا یہاں نہیں ہوگا کراچی ہوگا اسلام آباد ہوگا لاہور ہوگا لندن ہوگا ایک جگہ نہ ہو تو دوسری جگہ ممکن ہے کہ علاج ہو امراض میں سے واحد مرد علی کی ولایت کا انکار ہے جس کا علاج اللہ کے پاس بھی نہیں جو مٹھا حیدری علی کی ولایت کا انکار وہ مرد ہے اس کا علاج تو اللہ کے پاس بھی نہیں اور بالخصوص جو انکار توں کیے جا رہا ہے ہر مریض کو بھی ڈاکٹر یہ نہیں کہتے کہ اس کا علاج نہیں لا علاج نہیں کرتے ہاں جو قابل علاج ہو کرتے ہیں خواہ کتنے سال ہی کیوں نہ لگ جائیں کئی بار کانوں نے سنا اسے اب لے آئے ہو دل کے تین وال بند ہو گئے کینسر آخری سٹیج پر پہنچ گیا شریعانیں پھٹ گئیں جگر پھٹ گیا اس کا ہم کیسے علاج کریں اللہ نے جن کے علاج سے ہاتھ اٹھایا نویشاہ جی ان کے لیے بھی اللہ نے ایک وجہ بتائی میں کئی فیہد اللہ قومن کافر بعد ایمانہم میں ان کا کیسے علاج کروں جو پہلے مان لیتے ہیں پھر مکر جاتے ہیں پہلے مان لیتے ہیں بھئی وہ قابل علاج ہیں جنہوں نے پہلے نہیں پڑا جو پڑھ کے انکار کرے اسے اللہ بھی نہیں پڑھانا چاہ رہا تو ہم کیسے پڑھائیں گے ہاں ہاں اللہ کیسے ہدایت کرے اس قوم کو یہاں پہ قوم کی بات ہوئی ہے یہ ہاں یاد اللہ ہو قومن یہ قوم ہے بھئی قوم ہے آگے صرف دو قومیں ہیں اللہ نے ایک قوم کے لیے ایک جگہ بنائی دوسری قوم کے لیے دوسری جگہ بنائی ایک جگہ کا نام جنت ہے فریقن فی الجنت و فریقن فی السعیر ایک قوم جنت میں ہوگی ایک جہنم میں ہوگی جہنم میں کون ہوگا ہاں ہاں ہالہی جہنم اللہ تی کنتم تو ادونا اسلاوحالیوم بما کنتم تکفرون یہی تو وہ جہنم ہے جس کا آپ سے وعدہ تھا آج جاؤ جہنم اس سبب سے کہ انکار کرتے تھے جاؤ جہنم اس سبب سے جاؤ اللہ آدم کا انکار برداشت نہیں کرتا اور تم علی کا کیے جا رہے ہو اور علی کی علی کے اقرار کے لیے تو اس نے تاقیت کی ہے لما تکفرون بے آیات اللہ وانتم تشہدون تم کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیات کا تم تو گواہ ہو اللہ کی آیات چودہ ہیں نا اور مولا فرماتے ہیں کہ آنا آیت القبرہ مجھ سے بڑی اللہ کی آیت کوئی نہیں جس نے بھی ایمان کا انکار کیا اس کے جتنے بھی آمال ہوں گے میں حبت کرنوں گا وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا علی کا انکار تو اللہ برداشت ہی نہیں کرتا دو قومیں ہیں دو یہ پریشان ہو گئے ہیں کہ شاید ہماری قوم کو یہ جہنم بھیجنے جا رہے ہیں اور خود اپنی قوم کو ساتھ لیے جنت جانا چاہ رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں قومیں دو ہیں یہ ارائی اوان والی قوم نہیں ایک اقرار والی ہے دوسری انکار والی ہے علی کی ولایت کے اقرار کا صلح بتاؤں اقرار والا کوئی مسلی ہے علی کے ساتھ جنت جائے گا انکار والا خا کوئی سید ہے نوح کے بیٹے کے ساتھ جہنم جائے گا رمیر بھی کسی ڈاکٹر کے پاس بھی جائے نا تو انہوں نے آگے کچھ نہ کچھ سیمپل رکھے ہوئے ہوتے ہیں اللہ نے دو سیمپل رکھے ہوئے ہیں ایک ابلیس کی صورت میں دوسرا نوح کے بیٹے کی صورت میں اگر علی و علی اللہ کے منکر نے قائم ارادہ بھی کیا نا جنت جانے کا تو شیطان صف میں آگے آگے ہوگا میرا پہلے حق ہے کیوں میں نے ترابی کا انکار کیا انہوں نے ابو تراب کا انکار کیا میں نے ترابی کا انکار کیا انہوں نے ابو تراب کا انکار کیا میں نے روح کا انکار کیا امر کا یسالونکا ان الروح کل الروح من امر ربی میں نے امر کا انکار کیا ان نامرادوں نے اول الامر کا انکار کیا پھر یہ چالاک تو ہے علی و علی اللہ کا منکر ہم کہاں منکر تھے جی ہمارا کلمہ مشاہدہ کرو ہماری آزان کی ریکارڈنگ سنو ہماری اقامت کو دیکھو پہلے تو ہم پڑھتے تھے بس ایک جگہ نہ پڑھنے سے ہم منکر ہو گئے نوہ کا بیٹا سفیں چیرتے ہوئے آئے گا اور کہے گا میں نے بھی ابے کا انکار ایک جگہ پہ کیا ہائے گری میں نے بھی باپ کا انکار ایک جگہ پہ کیا تھا انکار نہیں کرنا گلے پڑ جائے گا انکار گبرہ تو نہیں ایسا آئے ہوگا میں ان کی کیسے اس قوم کو ہدایت کروں جو ماننے کے بعد پھر کافر ہو گئی ایمان کے بعد پھر منکر ہو گئی پھر انکاری ہو گئی تو تمہیں بھی دیکھنا ہی ہے کہ یہ کون ہے جو مان لینے والوں سے انکار کروا رہا ہے دیکھو انکار تو پہلے تھا پھر اقرار کیا پھر انکار اس کا مطلب ہے یہ اقرار کے بعد جو انکار ہے یہ کس نے کروایا علی کی ولایت کے بارے میں ہی مولانا اللہ کہہ رہا ہے اوفق انہ من افق وہی پھرتا ہے جو پھیرا جاتا ہے وہی پھرتا ہے جو پھیرا میرا پانچمہ امام فرماتا ہے جو علی کی ولایت سے پھیرا سمجھو جنت کے راستے سے بھی پھیر گیا گبرہ تو نہیں گئے یہ کون ہے علی کی ولایت کے راستے سے پھیرنے والا نہیں نہیں یہ وہ نہیں ہے انہوں نے صرف اَلَمْ تَرَا اِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَذِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَهْلِفُونَ عَلَى اللَّهِ الْقَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اس قوم سے سلحہ کی جن پر اللہ نراز تھا جن پر اللہ نہ میں نے آیت پڑھی ہے کوئی روایت نہیں اَلَمْ تَرَا اِلَى الَّذِينَ تَوَلُّوْ قَوْمًا غَذِبَ اللَّهُ عَلَيْخِمْ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے ان سے جا کر سلحہ کی جن پر اللہ نراز تھا آگے کہہ رہا ان کی صدا دیکھو مَا هُمْ مِنْكُمْ وَالَا مِنْهُمْ نَا يَتُمْ مِنْسَي رَحِي یا نَا اُنْ مِنْسَي رَحِي جو علیان ولی اللہ کے منکروں سے سلحہ کرتا ہے نا وہ یہاں سے بھی گیا وہاں سے بھی گیا اور ہماری اردو ثقافت میں اسے دھوبی کا کتہ کہتے ہیں کہ جو نہ گھر کا رہا نہ گھر کا رہا گھبرات تو نہیں ہے اللہ نے روکا ہے بھئی میں نہیں روک رہا اللہ نے روکا ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا ادووی وعدوکم اولیاء تلقونا الیہم بالمبدت وقد کافروا بما جاکم من الحق یخرجون الرسول و ایجاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہاد فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمبدت وانا عالم بما اخفیتم وما آلنتم ومن يفعلہم منکم فقد ذلا سوا السبیل ایمان والے میرے دشمن اور اپنے دشمن کے ساتھ سلحہ نہ کر تلقونا الیہم بالمبدت وقد کافروا بما یا آکم من الحق تو انہیں سلحہ کے پیغام بھیجوا رہا ہے تمہیں پتہ ہے وہ حق کے منکر ہے حق کے منکر ہے حق کے منکر ہے آنا عالم بما اخفیتم جانتا ہوں جو تو چھپکے کر رہا ہے وما آلنتم اور جو تو ظاہرن کر رہا ہے آگے صدا بھی اللہ نے بتائی ہے دیکھو ہر کام کی کوئی نہ کوئی کرنے کی بتاتے ہیں نا کہ اتار کو ہاتھ نہیں لگا نا کرنٹ لگ جائے گا چت پہ نہیں چڑنا گر جاؤ گے آگے اللہ نے صدا بھی بتائی ہے وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ذَلَّ سَوَا السَّبِيلِ تم میں سے جو بھی یہ کرے گا وہ سبیل سے گمراہ ہو جائے گا سبیل سے گمراہ ہو جائے گا گمراہ تو نہیں کہتا ہے تو مولا فرماتے ہیں کہ آنے والوں کے لئے عبرت نہ بنو پچھلوں سے عبرت حاصل کرو میرا خیال میں کچھ عبرت ہی حاصل کرنی چاہیے ہم سب کو کہاں پہ تھے اور کہاں کھو گئے یہ کون ہیں جو ایمان کے بعد انکار کروا رہے ہیں انہیں ڈھونڈنا ہوگا کوئی تو ہے نا جو ایمان کے بعد انکار کروا رہے ہیں علی و علی اللہ پڑھنے والوں سے علی و علی اللہ چھڑوا رہے ہیں علی و علی اللہ پڑھنے والوں سے پھر کہنا جی اببہ نہیں پڑھتا تھا یہ کتنے کروڑ گئے ہیں نبی شاہ گئے تھے عربین پہ کتنے کروڑ گئے ہیں وہاں پہ عربین کے چار پانچ کروڑ گئے ہیں بندہ کاؤنٹر پہ کھڑا ہو جائے اور ہر آتے ہوئے زوار سے پوچھے تمہارا اببہ کربلا آیا تھا تو کدھر موٹ ہے آ رہا ہے اببہ تو تمہارا سیون تک نہیں گیا ساری زندگی تو کربلا آ گیا اس کا کیا مطلب ہے کہ جس کا باپ سیون تک نہیں گیا اس کا بیٹا کربلا نہ جائے جی قبلہ اس زمانے میں سہولیات نہیں تھی ایسے وسائل نہیں تھے میرا باپ کوئی زواری حسین کا منکر نہیں تھا یا اسے توفیق نہیں ہوئی یا مسئلہ تھا کوئی وسائل نہیں تھے زادہ راہ نہیں تھا وہ نہیں آ سکے میں آ گیا تو ہم اس باپ پہ بھی لانت کرتے ہیں جو دل سے علی کی ولایت کا انکار کرے ہم نے باپ کی وجہ سے علی کو نہیں مانا علی کی وجہ سے باپ کو مانا ہاں اگر علی و علی اللہ ہم نہ پڑتے تو ممکن ہے ہم باپ پر بھی شک کرتے یہ جو ہمیں باپ پر یقین ہے یہ علی کی ولایت کے یقین کی وجہ سے گھورا تو نہیں گئے میں نتیجہ دینے لگا ہوں یہ کون ہیں جو اقرار کے بعد کہ بلا انکار کروا رہے ہیں یہ بند دوڑے والے ہیں تو ہم سے اجتناب کیجئے کون ہیں دھونڈنا پڑے گا کیونکہ جہاں سے مرض لگ رہی ہو وہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ آنکھ ہاں سے رہی ہے وہ آیا ڈینگی بخار پہلے انہوں نے دیکھا کہ یہ ٹھیک ہے کابلی گرفت ہوگا کور کر لیں گے بخار ہی تو ہے انہوں نے کہا یہ بڑا عجیب سا بخار ہے یہ رشتدار کو بھی ساتھ نہیں کھڑنے دیتا جو کھڑے اسے بھی ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے اللہ نے روکا ہے جو ہماری آیات کا انکار کریں ان کے ساتھ مت بیٹھنا بگر نہ تم بھی ان جیسے ہو جاؤ گے تم بھی ان جیسے ہو جاؤ گے تو بھئی یہ کون سا ڈینگی ہے وہ ڈینگی تو ہے جان کا دشمن یہ کون سا ہے جو ہے ایمان کا دشمن جان کا دشمن جان ہے تو ایمان کا صدقہ تھک پہ ہو تو دس ہو بس کروں اور نتیجہ نہیں ہوا یہ کون ہے مولا کے سنہ خان یہ کون ہے جو ایمان کے بعد انکار کر آ رہا ہے مومن کو کافر کر رہا ہے اقرار کے بعد انکار کر رہا ہے ماننے والوں سے انکار کروا رہا ہے وہ جیسے ڈینگی آیا نا تو انہوں نے کہا جی ہم نے ڈھونڈ لیا اس وقت چیف منسٹر صاحب تھے سی ایم پنجاب میاں صاحب شباز شریف صاحب میاں صاحب ہم نے ڈھونڈ لیا کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے اور خدا کی قسم جب ہم حج کے لیے گئے تھے نا دوہزار نو میں حالکہ ادھر ہمارے میڈیکل بھی ہوئے تھے انہوں نے علیہ دھسے دیکھا کوئی مرض لے کر تو نہیں آیا کافر ائرپورٹوں پر چیک کرتے ہیں کافر ممالک بھی ائرپورٹ پر چیک کرتے ہیں کوئی مرض لے کر تو نہیں آیا تو بھی مسجد کے دروازے پر دیکھا کر علی کی بغض لے کر تو نہیں آیا حق علی حق علی حق حق علی کا بغض لے کر تو نہیں آیا شک کی نجاست لے کر تو نہیں آیا بس آخری بات انہوں نے کہا جی سی ایم صاحب ہم نے ڈھونڈ لیا کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے کہاں سے آ رہا ہے اوہ جی یہ جو پرانے ٹیر نہیں ہیں پرانے ٹیر نہیں ہیں جی ہاں جی ہیں ان میں جو اوہ پرانا گندہ پانی جمع ہوا پڑا ہوتا ہے جی ہوتا ہے وہیں سے بن رہے ہیں سی ایم صاحب نے حکم دیا جلا دو ٹیروں کو مرضی نا یہ تو جو مالک ہو جو عرباب اختیار ہوں ان کی مرضی وہ جلا دیں یا وہ جب آئے گا اور تلوار چلا دیں مرضی مالک کی مرضی ہاں انہیں کہا جی یہ پرانے ٹیروں سے جو ہے نا وہ جو پانی پڑا ہوتا ہے نا ان سے بن رہا ہے تلف کرو ٹیروں کو ختم کرو میں نے تحقیق کی یہ جو ایمان کا دشمن ہے ڈنگی یہ کہاں سے بن رہا ہے فرمایا نا یہ نئے ٹیروں سے بن رہا ہے یہ نئے ٹیروں سے بن رہا ہے تو کون ہے لائف چل رہی ہے ہمارے عزیز بیٹھے ہوئے ہیں صرف آپ تو نہیں سن رہے ہیں ہاں میں پچھلی مجلس سے یہ گال کی دیئے میں کنہ ہاں کو بھاندا جنہ کو میں بھاندا انہاں کو میں بہو بھاندا جنہ کو میں نا بھاندا انہاں دے خوابی چی میں آندہ لائف پہ چل دیئے پتہ نہیں کتنے دشمن علی سن دے بیٹھے ہو سن میں آکھی چاک پا کے پہ آدھا میں آیت پڑھو ہاں تیرے کو لائف پہ چل دیئے پتہ نہیں کتنے دشمن علی سن دے بیٹھے ہو سن جو کون ہیں جو ایمان کے بعد انکار کروا رہے ہیں فرمایا یا ایوہ الذین آمنو یا ایوہ الذین آمنو ان تتیعو فریقا من اللذین اوتو الكتاب یا ردوکم بعد ایمانکم کافرین ایمان والے خبردار ان کتابوں والوں کی تقلید نہ کرنا وگر نہ یہ تمہیں ایمان کے بعد کافر بنا دیں گے مردی حیدری یا ایوہ الذین آمنو ان تتیعو فریقا من اللذین اوتو الكتاب اوتو الڈوڑا نہیں اوتو الکسیدہ نہیں اوتو الکتاب یہ کتابوں والے جو ہیں ان تتیعو فریقا من اللہ ان میں سے ایک گھرو ہے اگر تم نے ان کی پیروی کی یا ردوکم بعد ایمانکم کافرین یہ تمہیں مومن بننے کے بعد کافر بنا دیں گے اور یہی دیکھو علمیہ یہی تو ہے جتنے بھی ہیں علی کی ولایت کا انکار کرنے والے آیت تو بہت دور کی بات روایت نہیں دکھا سکتے جو میرے مولا کی ولایت سے روک کے صرف ایک ہی جواد ہے جی میں فلان کی تقلید میں ہوں اور ہے ہی کوئی نا ہی ہو ہی ہے ہاں اببہ نہ پڑھ دا تو یا میں فلانے دی تقلید دے چاہاں تو این وقت میں تقلید جی ضرور کرو جی تقلید سوا جی ہے جس کی وجہ سے آمال ضائع ہوتے ہیں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا تو آخر میں ایک اور چیلنج بھی کر دوں موت لی ہچکی تو گھن کے بقاہ لی زندگی تک کنہ بنا فاصل ہے برزخدہ کتنا بنا سفر ہے پنجہ ہزار سال دنی ہیں پنجہ ہزار چیک پوسٹن پنجہ ہزار جہیں تے میں نہیں پنجھا جہیں تے کھڑنے تے ہر جہاں تے ہزار سال دے بارے روایت مل دی ہے کھڑنا پوسٹنی کنہ لمبا دورانی ہے میں کوئی ہیک روایت دکھا جو اتھا کوئی فرشتہ کہیں کول پچھ سی جو تُو کہیں دی تکلیت کریں دا ہوں ہاں بھا سنا اگر پوچھا جائے تو پھر تو کرنی چاہیے بھئی بتا اگر کہیں پہ پوچھا جائے تو پھر تو کرنی چاہیے تے جہاں دا سوال ہی کوئی نہیں واجب تھی گئی ہے تے جہاں دا قدم قدم تے پچھا ویسی اوہ مستحب پہ اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ دے شما علیہ وآلہ مستحب نہیں لازم بابا ہو جب ہی نہیں ہاں ہاں واجب کی قضاء ہے لازم کی قضاء نہیں جو مرنے کے بعد پیسوں سے مل جائے اسے واجب کہتے ہیں جو کائنات بھی جس کا مول نہ ہو اسے لازم کہتے ہیں نماز کو نہ ٹکنا علی کے ولایت سے کیوں جی یہ پیسوں سے مل نہیں جاتی اگر اللہ برسا کو تفیق دے میں اپنے عزیزوں سے بھی کہوں گا ہاں پڑھواتے ہیں میں نے بھی پڑھوائی ہے پڑھوانی چاہیے ایک رات کے لیے اگر رتھانے میں بندہ گرفتار ہو جائے نا تو سر پہ پیر کی پڑھی ہوتی ہے جتنے لگتے ہیں لگا دیں بس نکالو اور جو اللہ کے ہاں زیر حراست ہے اس کے بارے میں بھی کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ نیک و کاروں کا وہ سردار ہوگا جو باپ کی موت کے بعد باپ پر احسان کرے گئے اور ان کے روزے قضاء ہیں تو روزے رکھواؤ نمازیں قضاء ہیں تو نمازیں پڑھواؤ یہ قضاء نمازیں کتنے پیسوں میں پڑھی جا رہی ہیں مجھے نہیں خبر جب میں نے پڑھائی تھی اس وقت تو چودہ پندنہ ہزار لیتے تھے ان نہیں ہیں میں گئی تو ہو گئی یہ تھے لیندے اوہن جیڑے وقت پڑھیں نہیں سہی جینا چھڑا گھینے گھینے نہیں پڑھ دیکھو میں نے اتھے کومیچ مولوی صاحبہ کھا آو جی لنگر کریے میں کہاں تسی آپ تالے بلم ہو مولا دیتا ہو ساڑے کول اتنا ہے ایسا آپ لے کے آئے ہیں ایسا تونوں کرائیے لنگر نا جی نا ساڑے کول کوئی کمی کوئی نہیں کیویں بی بی دین دی پہیے میں کہ کیویں دین دی پہیے اسے کہ جی یہ ایرانی ہیں دا بھلا ہوئے اے جارے تیجریہ نمازہ پڑھوئے نا پیسے دے کے ٹھوڑھوئے نا وہ تو ساڑا ایمان پڑھوں یا نہ پڑھوں یہ نا انجوی نہیں کرنا ایک بندہ دی آپنیاں کلا آئی بندہ آپنی کانٹے چاوے لیکن تسان دے ہو اپڑھے نہ پڑھے ہوں دا ایمان تو اری طرف ہو واجب ہے تسان بے شک پیسے دے ہو ایجارے تیجریہ نماز پڑھوئے بہت بڑی سہولت ہے جبرا تو نہیں گئے بات بری تو نہیں لگی کہ بھلا پندرہ ہزار روپی ہے یہ ہووئے نا پندرہ ہزار روپی ہے سال دیا نمازہ دا ترہ سو پینٹھ دیاں پنج نمازن روز دیاں اٹھارہ سو پنجی نمازن اٹھارہ سو بیٹا تو پندرہ ہزارتیں تقسیم کرو تو نقد اٹھ روپے بڑھ دیں مرنے کے بعد جو چیز آٹھ روپے میں مل جائے اسے نماز کہتے ہیں جو کائنات سے بھی نہ ملے اسے علی کی ولایت کہتے ہیں آیت سننا اگر انکار کر کے مر گئے زمین سونے سے بھر کر بھی دو گئے تے میں قبول نہیں کروں گا انکار کر کے نہیں مرنا اقرار نال مر یہ جی رکبلہ صاحب میرے تُو پہلے پڑھ دے پہن حدیث علی مولا ہی دے چھوڑی آتے حسنین شریفین ہی دے چھوڑی آتے سیدہ ہی دے چھوڑی آتے رسول ہی دے چھوڑی آتے اللہ ہی معاف کر چھوڑا اقرار دی وجہ تُو کیتا یا انکار دی وجہ تُو کیتا کائنات علی دی قیمت نہیں لیکن علی دی ولایت دی ہکہ قیمت ہے جو علی دی ولایت رکھ دائیں تو علی و علی اللہ تِشاک نہ کارے آتے چھوڑا یہ میں سمجھو تمہیدی مجلس آئی انشاءاللہ اگلی مجلس ہی اجھے ایمان تو بات کافر پہ کرے نہیں نا انہاں رحمان اگلی مجلس ہی جمیں گنسا مولا تو لے تُرایا قبول کرے مرہو مقفور دے مولا درجات مزید بلندو بھالا کرے اندھی نسل کو بھی اندھے نقش پات چلن دی تفیق اتا فرمائے حکم ہوئے علم برامت تھین دا اب آسدہ جنادہ برامت نہیں تھین دا کیوں نہیں تھین دا جنادہ برامت بھئی یہو ہے نا ساؤنڈالہ ساؤنڈالہ کیٹ اے ہے اب آسدہ جنادہ برامت کیوں نہیں تھین دا پچھا گیا علماء کو کیوں نہیں برامت تھین دا انہا فرمایا جنادہ ہوندہ ہوندہ ہے جنہ دا میت مکمل حسین گلین دا بھون رہی ہے اب آسدہ مکمل ملا نہیں اچھا مستورات بھون حسین گلین دا بھون رہی ہے اب آسدہ مکمل ملا نہیں مولا کل پچھا گیا ہر کہیں تو وہ ڈی قد ای ترے چاچے عباس دی کہ قبر بالا آلی کیوں بڑھیں یہی سجادہ دے جیڑا لب ہے میں دفنا چھوڑا کہ بھلا آغا نصیم عباد صاحب دے ایک جملہ ہے مسائف دا میں کو بڑا پسند ہے آغا سیفر میں نے ان ماشکی مانتے کھڑ کے آخری دفعہ ماسومہ کو لٹھے آئے ماسومہ باہ پہ دے ہتھانتے آخری دفعہ چاچے کو لٹھے آغا سیفر میں نے ان وطنی نے لٹھا کیوں وہ فر میں نے انہی واسطے جو ماسکی دریاتے سم پہ ماسومہ شام ٹور گئی اے دریاتوں اٹھا نہیں وہ شام اچھو والی اچھا کہیں دے پیو دا جنادہ آمنا ہو بے نا یہ کئی دواری ٹھا ہو سی یہ لے پیو دا جنادہ کہیں دے آمنا ہو بے نا انہیں بھتری جے پیچھو کھڑ دیں بھڑے جے پیچھو کھڑ دیں پوتر اگو کھڑ دیں حسین ابباس دے مشک دے ٹکڑے چاکے واللہ فضل پیچھا کھڑا ہاں سکینہ اگو کھڑی آئے 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 اور میرا تحقیقی تجزی ہے کہ ابباس دی کبرتے فضل دا ناں گھٹ چوین دے سکینہ ناں زیادہ چوین دے سکینہ ناں دی کبرتے اکبر دا ناں گھٹ چوین دے ابباس دے جان دے چلا اے کھڑی یہی بابے کو آندھا ریٹھا سا مریئے مجلسینہ حصے دیا اسے لفظتے مکیہ اسے لفظتے بابے دا ریٹھا سا دے پیوتہ دے کیا دی بابا وہ جو نوکر سروینہ رہا تینویں نوکر سمجھے بابا تو سارا نہیں اللہ شاہ چاہیں تو غردے پُتر دی لاشی چاہی بدا میں حبیب دی چاہی ودا میں اکبر دی چاہی ودا میں مارے چاچے دی لاش نہیں حسین سوچے حقیقت حال تو آگا کرا ماسوم جی اندللے شکستہ نتی فرمینن میرے کل چوین دانا بابا تے اکبر دی لاش جو چاہی ودا میں حسین آدھے اوند یہ بازو ہیں تیرے چاچے دی بازو کوئن بابے دو کھن چکی کسی خیمہ دو مو کر کیا دی پوپی آ لیا اپنا برکا چاہیا مرے نال چاہیا مرے نال جو المیدان مرے بابے کل مرے چاچے دی لاش نہیں چاہی حسین فرمینن یہ کو میں نا چاہ سنگا ما مقصد ہانج نال آئی یہ کو اے حرار رہتے میرے اٹھوے امام دی حدیث ہے کہ شہادت حسین یہ وہ حرارت ہے کہ جو بومن کے دل سے کبھی سرد نہ ہوگی اندر حرارت ہے نا تو اب ہم باہر جتنی سردی ہے اس سردی نہ مقابلہ کر کے بیر آگئی ہے یہ حرارت ہے حسین فرمینن یہ کو میں نا چاہ سنگا تو چاہ انسے ہیں بابا میڈا اے مان نہیں جو میں چاہ انسا ہوں میڈا یقین ہے میں ویسا اٹھی باسی حسین ادھے خیمے کی میں گھنہ سیں میں کانٹ کر کے ٹرساں میرے پچھے ٹرکھو سنگا بس ایک وینی سنو جناب دو شہید نہیں لڑے کوفے مسلم کربلا اکباس مسلم نہیں لڑا متہ میں کہیں کمارا کوئی میڈے پترہ کمارے نہیں پہلے ٹھیک ہے زیادہ نہیں کرنا میں آکے مسلم نہیں لڑا متہ میں کہیں کمارا یہ کو بند کر دے کوئی میڈے پترہ کمارے عباسی نہیں لڑا متہ میں کہیں کمارا کوئی سکینہ کمارے خسین دچا چھوڑا جتنے بدے تمہرے سے ایک ایک ضراب دے پتلا میری بھیر کنشا مجھنے اونے بھوزی بازو کلم تھے بازو کلم ہو گئے ہاتھ کلم تھی گئے جدہ غازی دے تروٹ مان گیا شرفہ دا سار راکھ رہوا دیگر دن تے واری آغازی وال والے آدھا میں کو گھنوانج گھوڑا ہوں پاسے جتنے ہوئے حجوں میں سے بادا میں کو زین تلانے چار سالان دی بچیا دی ہے بابا میں کو چاچا دکا حسین کماری چناپ کے بلان کی تے بچی رٹھائے بازو کوئی نہیں کھوڑا پھجڑا ہوتا ہے پیوں جے کتماتے متھا مار کے آدھیا میں دا مرن دے بچ لگ جائی تا پڑا بچا سیادہ دے آکھے والے دکسائی میری کمارو چلوٹ گائی حسین لہائے سیادہ لے توں اپنے دو آن میں اپنے دو آن تنویر بھئی بھر آ دل آج تے کھڑ کے حسین پہلا وین کھڑ کے کھتے جنہ غازی جواب ریتے وات حسین جھان پیے حقل مار کے آدھے دستور اور سوارا دا لاندھے کو چھتے بچ آت پا کے کیوے لگتا ہے غازی ہے وہ گھوڑے توں وہ ڈویں بازوں کل ہاں آوازی آیا پہلے سر جڑیاں پچھے تھارس گئے پہ ایک بھی آبان اے برانہ نہیں ہے نوہاں لیکن مردور ہے نظر ہے سیادہ لے کوئی حسرہ تو ہی تداز آوازی آیا پہلے سر جڑیاں پچھے پھانس گئے پہ میں کبہ بیان لہایا ہے ویچھو نجا فچ رب دے پیہ بان اے دو چار سالیں کو نا بڑا مردور ہے نظر لکھا یا ہون دے لیکن اے پڑی سی دو سو سال غالیہ دے میڈی لاشنا چاہ میں اکبر نہیں تے عباس نے رو فرمایا دے داریاں جیویں ٹے کے تلیاں تو ساو کھا تو آڈے گالوی چیہ کے بار بھائی بھائیاں تو آڈے پوتر ہساں تھے نبایا میڈی ہے مجبوری میڈے ہاں تھکوئے نہیں تم تھکوئے بسم اللہ میں سنو کراما بنے تو آڈے گالوی چیہ کے بار بھائی بھائیاں تو آڈے پوتر ہساں تے نبایاں میڈی ہے مجبوری میڈے ہاں تھکوئے نہیں تم تھکوئے کریں دے ہو ہاتھ رکھ دے ہو سردی زیادہ اثر انداز نہ ہوئے حسین دی 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 کیا حالت چاچا تا نگر نہیں آدھا علم ودی رہ دی ہے علم دلے کے عباس علم کو جھنل نہیں لیتا حالکہ بازو کٹیج گئے ہیں زانو اچھ رکھے اسے جھنہ نہیں ماتے نہیں سلیتا متہ سکینہ مو جیتی علم دلے کے ودی آدیے ہکواری خیمے آہ ہکواری خیمے آہ چاچا نہ کوئی سے مغرب تھی گئی ہے میں کوئی آکانے سپی کرتے موراک جو پردہ داروں تو ہی آواز بھنیے جتنے بیٹھن کلی کوئی نہیں آئی کہیں ڈا پیو بیٹھے کہیں ڈا بھراؤ بیٹھے چاچے دی اللہم دلے کے ودی آدیے سادہ کوئے نہیں قیدے سوا چاچا سردہ ماتم کو رونا سی سونے لگ دیو چاچے دی اللہم دلے کے آدیے پانی نہیں ملدہ تاں گھولی ونجے اج سامنی رب دیردہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ پانی نہیں ملدہ تاں گھولی ونجے اج سامنی رب دیردہ چاچا جنہ جنہ نوکریا پسندہ نا ہتھ قدم تونچیں داں کھڑی دے دیئے تیدہ دیڑا مجلس آخری سمین کے سونگا نا نا بیکھے فضاؤں کے دامن نہ پئے میند چاچے ملے چاچے دیل میند نا نا سرد میند نا نا آخری مینی میں بابا سونی بازت ہو گئی ہے تواری حسنہ تواری نہیں مٹنی آخری مین کئی بندے کی بلا مولی سے وہ آبانے جڑے بھرکے کنوں نے چاہ جیدی علام درے کے آدھی ہے جیدی شرام تو سورج نہا چریہ اوہ کھڑی ایبا جیدی شرام تو سورج نہا چریہ اوہ کھڑی ایبا جردہ پاکستان میں دا محرم خونی ماتم ہوئے لے تھیدائے جڑا دل جناوے کتھائیں کپودر چھوڑے وینے کیار پلا دا محرم خونی ماتم تھیدہ ہوئے لے جڑا غازی ڈالام جھن دائے چکینہ دے دیویں دی آئی علام جھنے میڈی سین دے سارتو چادر چھنیے چویت مستور دوڑے کیا دیے میں مڈی لاش نا جا میں اکبر لیں تے عباس نے رو فرمایا دے داریاں جی وینٹے کے تلیاں تو ساکھو توڑے گلوی جی اکبر میں بایاں توڑے پوترہ ساں مڈی ہے مجبوری اور میڈے ہاتھ گوئے نہیں تو تھک گوئے مولا کٹی ہویا تھا نواز تے جڑے امت دی شفاعت دا استحقاق رکھ دن انہا ہاتھا نواز تے انہا ہاتھا چھ رزقے کسیر عطا فرما بیرہ مالکی نہ کہنہ محتاج نہ کر کوئی بھی روزگار بیٹھے روزگار عطا فرما ملک صاحب دے درجات مزید بلند و بالا فرما انہا جڑا مشن چھوڑے اطاق قیام قائم زمانہ چلدہ راوے بیرہ مالک انہاں دے درجات دھیر بلند فرما ماں تم کر رہے ہیں آج سے چلو میں دعا ایک آخری منگنا سارے بار ہوئے امام دے جلدی زہور فرما لہو مسئول علامہ